اسلام علیکم ویڈیو میں نئی ریمڈی کے ساتھ میں ہوں سمینہ آج جو اپنی ریمڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بالوں سے ریلیٹیڈ ہے میری ان بینوں کے لیے جو اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ کافی عرصے سے ان کے بالوں کی لیندھ بار نہیں رہی اور ان کے بال روکھے اور بے جان ہو گئے ہیں انہیں انہیں ڈائیو گرہ کی ہیں یا سٹیکس کی ہیں یا ریبونڈنگ کی ہیں تو ان کے بال جو ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں بار نہیں رہے سو مسئلے مسائل بالوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ ریمڈی ان کے بہت کام آئے گی تو چلیے ریمڈی کی طرف اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ریمڈی شیئر کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرف تو میرے پاس مجود ہے شیمپو آپ نے کوئی سا بھی شیمپو لے لینا ہے کوئی اچھا شیمپو جو آپ یوز کرتے ہیں گھر میں وہ لے لیں اگر تو آپ کے پاس کوئی ہربل شیمپو ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس سسٹم ڈاو شیمپو مجود ہے میں آپ کو اسی کے ساتھ ریمڈی بتاؤں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے شاور لینا ہے اپنا سر دھونا ہے تو اس میں آپ جو شیمپو یوز کرتی ہیں اس کا ایک چمچ آپ شیمپو لے لیں شیمپو آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق لیں اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہیں تو پھر آپ اس میں زیادہ شیمپو ڈالیں میرے لیے یہ شیمپو دو چمچ کافی ہے تو میں یہ آپ کے سامنے دو چمچ شیمپو لے رہی ہوں دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ایلو ویرا لینے ہیں ایلو ویرا اگر آپ فریش استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے بالوں پر زیادہ اچھا اور مصبت آئے گا ایک چمچ یا جتنا بھی آپ ایلو ویرا لے لیں اپنی بالوں کی لیندھ کے حساب سے تیسری چیز جو میرے پاس مجود ہے وہ ہے پانی میں بگوئے رائس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دن پہلے یعنی کہ جس دن آپ نے شاول لینا ہے اس دن رات کو آپ نے چاول ایک یا دو چمچ چاول جو ہیں وہ آپ نے بگو دینے ہیں اور ان کا آپ نے پانی استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو اسی پانی میں صبح کے ٹائم چاولوں کو مسل لیں اور وہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے شیمپو میں ڈالنے کے لیے اس کے بعد جو میرے پاس چیز مجود ہے وہ ہیں ہیئر ٹریٹمنٹ کے ویٹمن ای کے کیپسول یہ کیپسول جو ہے یہ آئلی ہوتے ہیں اور اس سے بالوں کی لیندھ میں بہت اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد جو بال اگر آپ کے روکے اور بے جان ہے تو یہ ان کو اپنی اصل حالت میں واپس لے کر آتا ہے اکثر ہیئر ٹریٹمنٹ میں پولرز میں بھی یہی کیپسول یوز ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کیپسول آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو شیمپو میں ڈال کر مکس کر کے بتاتی ہوں تو میں نے جو ایک چمچ یا دو چمچ اس میں شیمپو ڈالا تھا اس میں میں کیا کر رہی ہوں کہ ایک چمچ اس میں ایلو ویرا ڈال دوں گی ایلو ویرا کا میں نے وہ نکال لیا ہے جیل اس کی نکال لیا ہے میرے بال چھوٹے ہیں تو میں اس لحاظ سے کوانٹی کم رکھ رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی رائس وارٹر رائس وارٹر آپ تقریباً تین سے چار چمچ بھی لے سکتی ہیں اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے لے لیں میرے پاس یہ کیپسول ہے جو میں نے اوپر سے کٹ لیا ہے اس کی تقریباً میں اس کو اس کا سارا لیکوڈ جو ہے اس میں ڈال دوں گے اس کو اچھی طرح آپ نے شیمپو میں یہ تمام چیزیں مکس کر لیں اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نہانے کے لیے اپنے بالوں کو گلہ کریں جب آپ کے بال گلے ہو جائیں تو آپ نے شیمپو جیسے کہ عام آپ شیمپو یوز کرتی ہیں اس میں آپ یہی والا شیمپو یوز کریں جس میں یہ ساری چیزیں مکس ہوئے ہوئی ہوں پانچ سے سات منٹ تک آپ تقریباً پورے بالوں میں اس کو اچھی طرح لگا کے رکھیں ساتھ ہلکا ہلکا آپ اس کا مساج بھی کریں جب آپ کے سات منٹ ہو جائیں تو آپ اپنا سار عام نارمل پانی سے واش کر لیں ہفتے میں دو دفعہ اگر آپ یہ ریمڈی یوز کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کے بالوں کے بہت سے مسلم سائل ختم ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی لیندھ بڑھے گی اگر بال روکھے اور بے جان ہیں تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ بال کتنے لمبے اور گنے ہو گئے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریمڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ